اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ڈبلیو ایس انفورٹینمنٹ میرا نام ہے وکار اور آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں یو اے ای کی طرف سے کچھ نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کیسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ای آئی ڈی کارڈ کے متعلق جیسا کہ گزشتہ دنوں میں یو اے گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس اپنا فیزیکل ایمرس آئی ڈی موجود نہیں ہے تو وہ اب ای ایمرس آئی ڈی کارڈ یوز کر کر اپنے جو گورنمنٹ کے جو کام ہوں گے کوئی بھی لیگل اس کو کام ہے بینک میں کام ہے وغیرہ وغیرہ ہر جگہ پہ وہ اس کارڈ کو وہ یوز کر سکے گا تو جس بیس پہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا تو اگر جل کر موبائل سکرین ریکارڈنگ پہ کہ آپ کو یہ کیسے حاصل کرنا ہے سکرین ریکارڈنگ کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو لوگ اب اس چینل پر نہیں آئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین طرف اور آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنا ای آئی ڈی کارڈ کیسے نکالنا ہے اپنی موبائل سکرین پہ تو ہم سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے اس کے آئی کی اپلکیشن ڈاؤنلڈ کر لینے ہے اس کے آئی کی اپلکیشن ڈاؤنلڈ کرنا بہت آسان ہے بہت ایزی ہے آپ کو صرف انٹرنیٹ کنیشن چاہیے اور اس کے آئی کی اپلکیشن کو پلی سٹور یا اپل سٹور میں لکھیں تو وہ اوپن ہو جائے گے اب اس کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں اور جیسے ہی اپلکیشن آپ کے سامنے کھل جاتی ہے تو آپ کے سامنے دو آپشن آتے ہیں اس کو لاغن کرنے کے لئے ایک option جو آپ کے سامنے آرہا ہے sign in with uae pass وہ لوگ جن کے پاس uae pass موجود ہے وہ اس کے ذریعے اس کو اپر کلک کریں گے uae pass کی application میں جائیں گے وہاں پہ authentication کو ok کریں گے تو یہ application میں لاغن ہو جائیں گے اب وہ لوگ جن کے پاس uae pass نہیں ہے میں نے already ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا link میں اس ویڈیو کی description میں دے دوں گا اب اس سے فائدہ اٹھا کر اس کو دیکھ کر آپ اپنا uae pass بنا کر اس میں login ہو سکتے ہیں آپ کے پاس uae pass بنانا آپ کو نہیں آتا second option ہے don't have an account تو اس پہ آپ register کر کے click کریں گے ایک email آپ کو آئے گی پھر email سے آپ visa number ڈال کر وغیرہ وغیرہ آپ کو register کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ register کیسے کرنا ہے اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اب وہ لوگ جن کو نہیں پتا کہ register کیسے کرنا ہے انشاءاللہ next video next video جو ہے وہ آپ کے لئے انشاءاللہ میں بنا دوں گا کہ آپ کو کیسے ic میں register کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم ابھی اپنے آپ کو یہاں پہ login کر لیں گے جو ہمارا main مقصد ہے کہ آپ کو electronic card وہ حاصل کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے جیسے ہم ابھی اس application میں login ہوگے تو تھوڑا سا یہ time لے گا internet slow ہو سکتا ہے جس کے پاس اچھا internet ہے اس کے پاس یہ service اچھی درہ چل جائے گی تھوڑا سا net slow ہے میرا اس وجہ سے آپ یہاں پیسہ مسئلہ آ رہا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ سب سے نیچے نیچے آپ دیکھ سیں تین چار option ہے یہ main menu کا option ہے جہاں پہ آپ کو blue bar نیچے نظر آ رہی ہوگی یہ family tree ہے یہ family tree آ جاتا ہے اس کے پاس یہاں پہ آ جاتے ہیں documents یہ documents آ رہے ہیں document میں آپ کو دو قسم کے document دے گا ایک آپ کا amorous ID جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں electronic amorous ID اور دوسرا جو ہے آپ کا visa ادھر click کریں گے تو آپ کا یہ visa سامنے آ جائے گھر اس کو آپ download بھی کر سکتے ہیں اب main مقصد جو آپ ہمارا تھا اپنا electronic card یہ دیکھیں یہ front page ہے اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کو یہ second back side amorous ID کی آ جائے گی اور نیچے دیکھیں last class پہ لکھا ہے download PDF آپ جس اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کا amorous ID آپ کو مل جائے گا تو اس کو آپ کہیں بھی use کر سکتے ہیں کہیں بھی کسی بھی ادارے میں government ادارے میں private ادارے میں کہیں بھی UAE government کے مطابق ICA کے مطابق جو انہوں نے اپنے افیشلی فیس بک پیج یا ان کی افیشل سائٹ پہ انہوں نے launch کیا کہ آپ اس کو کہیں بھی use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہیں view qr code ہے جیسے اس کو آپ view کر سکتے ہیں qr code کا بھی کہیں option آتا ہے تو آپ اس کے ذریعے بھی ان کو دکھا کر اپنا یا آپ دکھا سکتے ہیں کہ ہمارا amorous ID ہمارے پاس valid ہے اور electronic farm میں موجود ہے physical farm میں ہمارے پاس نہیں ہے امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگنے کی صورت میں اس ویڈیو کو like کریں share کریں اور اس چینل کو subscribe کریں تاکہ ہم آپ کو ایسے ہی informative اور entertainment کے ویڈیوز دے سکیں ابھی تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ